یہاں تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے جالات اپسام بنا شانِ مصطفیٰ دیکھو کہ جس لکڑی سے آپ جس تنے سے آپ ٹیک لگا کہ جمعہ کا خدمہ پڑھتے تھے جب آپ ممبر پہ بیٹھے تو سے رونا شروع کر یہاں تو اللہ نے نہیں کہا یہ موجزہ ہے محمدِ مصطفیٰ اسی لیے آج بھی یاد الجنہ میں استوانہِ حنانہ یعنی وہ استوانہ جہاں خجود کا وہ تنہ تھا اور اس نے باقیتا رونا صحابہ کہتے ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے پھر آگ میں پچے روتے ہیں اور حضور بھی ممبر سے اتر آئے سن بھی دیا اور آگ سینے سے لگا دی کتنا خوش نصیب ہوں گا وہ درخت جس کو حضور نصیبی سے لگا رہا ہے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابہ جب وہ حضور نصیبی سے لگا دعا کریں اللہ حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ تا فرمائے اور قیامت میں اللہ حضور کے ہاتھوں سے جامع کوسر نصیب کرتا ہے اور شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے یاد رکھیں شفاعت گناہگاروں کی ہوتی ہیں تو شفاعت کی حقدار تو ہم ہیں جو نیک ہیں جو گناہ ہم سے پاہنے تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا شفاعت امتی لے اہل القبائر من امتی فرمائے میں ان کی شفاعت کروں گا جو بڑے بڑے کبھی کا گناہ ہمیں مبتلا ہو کے مرے میرا بدلی ہم بھی تو شفاعت چاہتے ہیں نہیں وہ سراپا گناہ ہیں مجھے سمیں گناہ ہیں سر سے پاؤں تک بدلی گناہ میں پلا بڑھا ہے اللہ اکبر اچھا پھر دیکھیں سحابہ کہتے ہیں جب حضور میں سینے سے لگایا وہ اس طوانے ہنانا جو تھا وہ ایسے چپ کرنے لگا جیسے بچے کو ماں سینے سے لگا لے کر کے چپ کر دیں ہم وہ اس کا سکنا اور چپ ہونا بھی سن رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا تو اب جو ہے وہ اسی طرح کا سان لکڑی بن گیا تو اللہ نے فرمی ہے موسیٰ گھرائیں نہیں سن ہوئی دعا ہم اس کو اسی طرح لٹا لے گئے فی سیرتِ حلقورہ اب موقع ملات موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربِ عَلِنِ حَنْدُ الْإِلَائِكَ بلاللہ اگر شرف کلام بخشا ہے تو شرف زیادت بھی بخش ہو آپ بھی دعا کریں اللہ ہمیں حضور صل اللہ علیہ وسلم کی زیارت بصیب فرما دے وَمَا لَلَكْ عَلَى اللَّهِ بِعْعَزِیزَ میرا اللہ تیرے آگے کیا بڑی بات ہے اگر ہم گناہ کروں کو آپ نے کعبہ دکھلا دیا محمدِ مردی کا روضہ دکھلا دیا تو خواب میں حضور کی زیارت بھی دوسکتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے یاد رکھو کہ اگر تمہیں حضور کی زیارت کا عشق ہے گناہوں کو چھوڑو اور دروش شریف کی قصر چلتے بیٹھے اٹھتے سوتے حضور ہے نہیں ہے پس دروش شریف دروش شریف پڑھو جتنا قصر سے دروش پڑھو گے اتنا حضور کا قرب حاصل